الحمدللہ مکفا الحمدللہ مکفا سلام علی عبادہ اللہ مکفا اما بعد کل کی دو باتوں میں ہم نے بیان کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نسبت کی چار اقسام بیان کی ہے اور نقص نسبت کی پہلی قسم جو ہے اس کو نسبتیں ان ایک آسی کہتے ہیں یہ سب سے کمزور نسبت ہے جس کو یہ نسبت شیخ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے تو وہ شیخ کی قدمت میں آتا ہے تو اسے کچھ کیفیت ایمانی محسوس ہوتی ہے کچھ اللہ سے تعلق محسوس ہوتا ہے جب وہ شیخ کی صحبت سے دور ہوتا ہے تو پھر واپس غفلت والی زندگی گناہ والی زندگی ہوتی ہے ایسا سالک جو ہے وہ نفس و شیطان کے ہاتھ میں کئی مرتبہ آ جاتا ہے تو کئی مرتبہ کئی کئی ہفتے اور کافی عرصے تک شیخ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا پھر جب کبھی واپس موقع ملتا کوئی اللہ تعالی صورت بنا دیتے رمضان کا مہینہ آ جاتا تو وہ پھر شیخ کی صحبت میں حاضر ہو جاتا تو اس طرح کماملہ چلتا تو اس کو نسبت عنی قاسی کہتے ہیں یہ سب سے کمزور نسبت ہوتی ہے کہ سالک شیخ سے بیعت تو کرتا ہے مگر شیخ سے اس صلاح کرنے کی اس کو توفیق نصیب نہیں ہوتی نہ وہ معمولات کرتا ہے صحیح طرح سے کبھی شیخ کی صحبت میں آیا اور تھوڑا جذبہ ملا تو تھوڑے دن معمولات کر لی اور جیسے ہی صحبت سے دور ہوا تو پھر غفلت میں پڑ گیا کبھی کبھی بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گیا کبھی کہیں فس گیا تو کبھی کہیں فس گیا مسلہ کی رحمت سے جب کبھی پھر موقع مل جاتا ہو اور وہ شیخ کی صحبت میں آیا تو پھر کچھ نہ کچھ پھر صورتحال بہتر ہو گئی دوسری نسبت حضر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو فرمائی وہ تھی نسبتِ القائی نسبتِ القائی اس پہلی نسبت سے تھوڑی زیادہ قوی نسبت ہوتی ہے اس نسبت میں جو شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ پہلی نسبت کے مقابلے میں تھوڑا مضبوط ہوتا ہے یہ سالک جو ہے جب شیخ کی صحبت میں آتا ہے تب بھی وہ ایمانی کیفیت اس کی بہتر ہوتی ہے مگر اس سالک کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ اس کے پاس دینی جذبہ موجود ہوتا ہے تو ایسا سالک جو ہے وہ معمولات تو کرتا ہے اور وہ شیخ کی صحبت میں وقتاً فوقتاً آنا جانا بھی رکھتا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بندے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور وہاں تو روشنی تھی اور یہ سالک جو ہے اس نے چراغ لے کے اور روشنی جو ہے وہ خود بھی حاصل کر لی اب جب وہ اس روشنی اس آگ سے دور بھی ہوا تو اس کے پاس اپنی کچھ نہ کچھ روشنی موجود ہے ایک چراغ موجود ہے مگر حضرت فرماتے ہیں کہ اس چراغ کو ہوا کے تھپیڑوں سے بچانا ضروری ہے کہ یہ نسبت اب بھی کمزور ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ہوا کا تھپیڑا آئے اور یہ چراغ بچ جائے تو یہ ہوا کا تھپیڑا کیا ہے اور یہ ہوا کا تھپیڑا جو ہے یہ معصیت ہے گناہ ہے کہ گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کی نسبت کو کمزور کر دیتی ہے تو کئی مرتبہ ایسا سالک جو ہوتا ہے وہ کافی عرصے تک معاملات بھی پابندی سے کر لیتا ہے اور پہلی نسبت والے سالک سے زیادہ آنا جانا شیح کی صحبت میں رکھتا ہے اس نسبت کے حامل جو سالک ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ معاملات ایک لمبے عرصے تک پابندی سے کرتا ہے تو اس کو نسبتِ الکائی کہتے ہیں لمبے عرصے تک معاملات بھی کرتا ہے گناہوں سے بھی بچتا ہے اس کے باوجود حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی ایک کمزور ہی نسبت ہے کہ جو سالک کا مقصود ہے وہ اس کے بعد والی نسبت ہے اور اس کو حضرت نے نام دیا نسبتِ اصلاحی اور یہی وہ نسبت ہے جو ہمارے اکابرین کو اپنے مشایخ سے حاصل تھی نسبتِ اصلاحی والا سالک وہ ہے جو معاملات تو پابندی سے کرتا ہے اس کے علاوہ وہ شیخ کی صحبت میں بھی بکسرت آتا ہے اور شیخ اس کو شیخ کے سامنے اپنے سارے معاملات بھی رکھتا ہے اپنے حالات بھی رکھتا ہے اور شیخ جو ہیں وہ اس کی تربیت بھی کرتے ہیں ڈانڈ پٹ بھی کرتے ہیں شیخ اس کی دلی کیفیات سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے حوالے سے اس کی اپنی کیفیت کے حوالے سے شیخ اس پہ سختی بھی کرتے ہیں اور اس کا معاملہ شیخ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شیخ اس کو بہت سارا بوجھ بھی اس پہ ڈالتے ہیں اور شیخ کے اپنے جو دینی کام ہوتے ہیں اس میں یہ معاون بھی بنتے ہیں اور کئی مرتبہ زیادہ بھی بوجھ اس پہ ڈالا جاتا ہے اس کی نیندوں کو بھی ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو ایسا سالک جو ہے اس کے باطنی بیماریوں سے نجات نصیب ہوتی ہے اس کو معاملات پہ بھی پابندی حاصل ہوتی ہے اس کو مرتبے جو سلوک کے ہوتے ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں اس سب کے دوران شیخ اس سے محبت پیار سے بھی کام کرتا ہے ڈانڈ ڈپڑ بھی اس کو کرتا ہے اس کے قلبی حالات سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہوتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ شیخ کے گرد گھومتی ہے تو جو دوسری نسبت نسبتِ القائی والا جو سالک ہوتا ہے اس میں اور جو نسبتِ اصلاحی والا سالک ہوتا ہے اس میں فرق ہے ظاہرین اگر دیکھا جائے گا تو یہ جو نسبتِ القائی والا سالک ہے نا وہ بھی نیک آدمی ہی لگے گا صرف نیک نہیں بلکہ وہ بھی معمولات کو پابندی سے کرنے والا بھی لگے گا کہ جیسے بتایا گیا یہ نسبتِ القائی والا سالک جو ہے یہ بھی معمولات پابندی سے کرے گا تو ظاہری وضاقت میں یہ سالک بھی ویسا ہی لگے گا جیسے نسبتِ اصلاحی والا ہے اور کئی مرتبہ یہ نسبتِ القائی والے سالک کو لگتا ہے کہ جی میں تو بہت اچھا چل رہا ہوں کیونکہ میری معمولات کی پابندی بھی ہے عام لوگ جن گناہوں میں پھستے ہیں کئی مرتبہ میں اس سے بچ بھی جاتا ہوں مگر اس کی نسبت میں اور نسبتِ اصلاحی والے سالک کی نسبت میں زمین آسمان کا فرق ہے اور فرق کیا ہے اصل فرق یہ ہے کہ ان دونوں کا جو شیخ کے ساتھ اعتقاد ہے اس میں فرق ہے نسبتِ اصلاحی والا سالک جو ہے وہ ذہن میں یہ رکھ رہا ہے کہ میرے شیخ جو ہے یہ سو فیصد اللہ سے ملانے والی ذات ہیں تو کیونکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ سو فیصد اللہ سے ملانے والی ذات ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے سو فیصد اللہ سے ملنا ہے اب اس میں جو کچھ لگے تو اس لئے وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرتا ہے اور نسبتِ الکائی والا جو سالک ہے وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے نہیں کرتا اس لئے نسبتِ الکائی والا جو ہے وہ شیخ کو اپنے سکیجول میں فٹ کرتا ہے اور نسبتِ اصلاحی والا جو ہے وہ شیخ کے سکیجول میں خود فٹ ہوتا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے تو دونوں میں اصل فرق اعتقاد کا ہے کہ دونوں سالک سمجھتے تو ہیں کہ میرا شیخ بزرگ ہیں اللہ والے ہیں مگر ایک کہتا ہے کہ میرے یہ شیخ اللہ والے ہیں اللہ سے ملانے والے ہیں اور میں بھی کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ سے ملنا ہے اس کے لئے مجھے جو کچھ کرنا پڑے تو اس کے دل میں اتمنان ہوتا ہے کہ مجھے جو بھی چیز شیخ کہیں گے کرنے کے لئے وہ مجھے اللہ سے ملانے والی ہوگی اس لئے وہ قربانی دیتا ہے شیخ کے لئے اپنے وقت کی اپنی نیند کی اپنے مال کی اپنی جان کی خوب عمد لگاتا ہے تو سالک پہچانے نہ پہچانے شیخ کو بہت اچھی طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ دونوں معمولات کرنے والے ہیں سالک مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نسبتِ الکائی والے سالک کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے معمولات اپنی زندگی اپنے سکیجول کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور نسبتِ اصلاحی والا جو ہے وہ شیخ کے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو دونوں کا جو شیخ کے ساتھ اعتقاد ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ظاہراً دونوں ایک جیسے لگیں گے دونوں صوفی بزرگ لگ سکتے ہیں مگر دونوں کی باطنی حالات بہت مختلف یہ وہ سالک ہوتا ہے نسبتِ اصلاحی والا جس پر شیخ جو ہیں وہ سختیاں بھی کرتے ہیں روک ٹوک بھی کرتے ہیں ڈانڈ پٹ بھی کرتے ہیں اس لیے گو کے معمولات تو نسبتِ الکائی والا سالک بھی کر رہا ہوتا ہے مگر جو باطنی صفائی ہے وہ نسبتِ اصلاحی والا سالک بھی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کا اعتقاد اپنے شیخ کے بارے میں مختلف تھا ہم میں سے ایک کا اعتقاد تو یہ تھا کہ میرے شیخ جو ہیں مگر کسی کو کامل بنا نہیں سکتے ایک کا یہ اعتقاد تھا دوسرے کا اعتقاد یہ تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر صاحبِ ارشاد نہیں ہے زبردست گفتگو نہیں کر پاتے اور فرماتے کے تیسرا میں تھا اور میرا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر کسی کو اچھا شیخ دیا ہے تو وہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا اور اس کے بعد اللہ نے مجھے سب سے بہترین شیخ دیا حضرت خود لکھتے ہیں کہ میرے اس گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مجددی کام کے لیے چن لیا تو آپ نے اپنی کوئی مجاہدے کوئی معامولات کوئی عبادات کو نہیں بیان کیا کہ یہ وجہ بنی کہ میں وقت کا مجدد بننے کے لیے اللہ نے چن لیا بلکہ شیخ کے ساتھ جو اعتقاد تھا وہ وجہ بنی جب شیخ کو پتا چلتا ہے کہ سالک کا اعتقاد میرے ساتھ اس لیول پہ ہے تب شیخ جو ہے اس کو پوری طرح سے اس کی باطنی بیماریوں کو دور کرنے کی جستجو کرتا ہے تو شیخ کی توجہ سالک کو اس کے اعتقاد کے مطابق ملتی ہے اور جس کا اعتقاد زیادہ ہے وہ ہزاروں میل دور بھی ہوگا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو شیخ کی توجہ یوں نصیب ہوگی اور جس کا اعتقاد کم ہوگا وہ برابر میں بھی بیٹھا ہوگا تو ایسے ہی لگے گا جیسے ہزاروں میل دور ہے حضرت سید زبار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے بزرگ جزرین سلسلہ اور یہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ تھے اپنے وقت کے بڑے فقی تھے تو تصوف کے بھی بڑے ماہر اور آپ نے تصوف کی بڑی اہم کتاب لکھی امدت السلوک اور حضرت مجددلسانی رحمت اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں ان کے بہترین جو ترجمہ اردو میں ہے وہ حضرت ہی کا ہے حضرت سید زبار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ کے خلیفہ صاحب تھے انہوں نے بھی زیادہ وقت دیا اس ترجمہ میں تو حضرت سید زبار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ حضرت مجددلسانی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں حاضر ہوئے اور ہم نے سرہند شریف میں ایک دو دن گزارے فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت شیخ ہمارے جو ہیں اور حضرت کے شیخ تھے حضرت محمد سعید قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے آکے کہا کہ مجھے خواب میں حضرت مجددلسانی رحمت اللہ علیہ کی جہارت ہوئی ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا جو مرید ہے اس کو کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ تو کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے کہا کہ میں نے یوں خواب میں دیکھا ہے اب جگہ بھی سرہند ہے حضرت مجدلسانی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے قریب اور اتنے بڑے بزرگ نے ایسا خواب دیکھا اور خواب میں بڑے واضح انہوں نے کہا کہ مجدد صاحب فرما رہا ہے کہ اس مرید کو یہاں چھوڑ جاؤ کچھ عرصے کے لیے تو شیخ نے کہا جی آپ کا کیا مشورہ ہے آپ کو یہاں چھوڑ جاؤں یا آپ میرے ساتھ ہی چلتے ہیں واپس خواب سن لیں ایسا ہے تو حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ کو کہا کہ حضرت کہ یہ آپ کا حکم ہے کہ میں یہاں ٹھہر جاؤں یا آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی حکم تو نہیں ہے مشورہ لینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی مشورہ تو پھر یہ ہے کہ آپ ہی کے ساتھ جاؤں گا کہ ہمارے مجدد تو آپ بھی ہیں تو جس سالک کا زیادہ اعتقاد اچھا ہوتا ہے وہ نسبت اسلاحی حاصل کرتا ہے اور شیخ بھی اسی کی اسلاح کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اس شیخ کو موقع زیادہ ہوتا ہے اس کی اسلاح کرنے کا تو گو کہ ظاہراً نسبت الکائی والا سالک اور نسبت اسلاحی والا سالک ایک جیسے لگیں گے معمولات بھی تقریباً ایک جیسے کریں گے مگر باطنی حالات نسبت اسلاحی والے کے حروج پر ہوتے ہیں اور ہمارے اکابلین نے فرمایا کہ ہمارے جو مشایق گزرے ہیں ان سب کو یہ نسبت اسلاحی نصیب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اسلاح والی نسبت عطا فرمائے تو آج نسبت اسلاحی پر گفتگو اور انشاءاللہ کل نسبت اتحادی کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی جو چوتھی قسم کی نسبت ہے اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق دعا کرے دعا کرے الحمدللہ رب العالمين السلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین اللہم اننا نسألوك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا ورزقا وشفاء من کل لدا وصلا اللہ تعالی لا حبیبه سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابه اجمعین برحمتک یا رحم رحم جزاکم اللہ محمد موسیقی